ہائی اسلام علیکم دس اس می ہینا ویس ان ویلکم بیکٹو مائی چینل آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی خوبصورت ایک ہمارے پاس مجھے ریسیف ہوا ہے سکن کیر ایکسپرٹ یہ بہت ہی زبردست ہے اور جو ہے آپ اس کو ایزیلی اپنے ساتھ جب ٹریبل کرنا چاہیں آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں کوئی بھی فنکشن ہو کوئی بھی چھوٹا سا ایونٹ ہو گھر پر آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں آپ کے فیس سے یہ جو ہے ڈرٹ نکالتا ہے اور آپ کے بلیک ہیٹس کو ریموف کرتا ہے یہ ہمارے پاس اس کی پیکچنگ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ تین جو اس کے کپس ہیں وہ ہمارے ہمیں اس میں ریسیف ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ جو ہے یہ چھوٹے سے کارٹن برڈز سٹائل کے جو ہیں اس میں وہ اس کے بیٹری کے سائٹ پر یوز ہوتے ہیں ساتھ میں ہمیں ایک چارجر ملتا ہے جس سے آپ اپنے اس مشین کو چارج کر سکتے ہیں اور اس کا چار یہ جو مشین ہے بیسیکلی اس طرح سے ہے یہ پلاسٹک اس کی کوٹنگ ہے اور آگے اس کے جو یہ نوزل لگی ہوئی ہے آپ اس کو ایزیلی چینج کر سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کرنا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ این فورت یہاں پر یہ اس کا بٹن ہے اس کو جو ہے آپ چار سپیڈز اس میں دے سکتے ہیں فرسٹ سپیڈز کی لائٹ مطلب ہلکی ہے اور یہ دیکھیں اس کی سکنگ بہت ہلکی ہے فرسٹ میں سیکنڈ جب آپ یوز کریں گے تو وہ تھوڑی سی تیز ہے جیسی ہی اس کا بٹن آپ پریس کریں گے دیکھیں لائٹ آپ نے آگے بلنک ہو رہی ہے اب اس نے جو ہے وہ ہم سیکنڈ اس پہ چلے گئے ہیں اس کی سپیڈ پہ تھرڈ سپیڈ الگ ہے اور فورت اس سے زیادہ تیز ہے ہر سپیڈ کا اپنا فنکشن ہے فرسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے فیس کو نارمل ٹیپ وارٹر سے واش کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے فیس کے اوپر ہلکا سا جو بھی آپ کے پاس سکرب موجود ہے جو بھی آپ سکرب یوز کرتے ہیں آپ نے سکرب یوز کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا واش کر کے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ مشین یوز کرنی ہے سٹیپ بائی سٹیپ خیال رکھئے گا اگر آپ لوگ کو ایریٹیشن ہو رہی ہو یا آپ کو جو ہے آپ کی سکن جو ہے وہ اس کی سکنگ میں اگر آپ لوگ کو درد ہو رہا ہو تو کائنڈلی اس کو یوز مت کریں اب میں ایک چھوٹا سا پورشن نوز کے پاس سے کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسا ہے یہ دیکھیں ایکچولی سکن میں نے جس کے پر یوز کی ہے ان کی بہت ہی آئیلی سکن ہے تو میں نے ان کو یوز کر کے جب دیکھا تو اس کے ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں فیس جو آتا ہے بیفور اور آفٹر اس کی پیکچر بھی میں نے لگایا تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے اور بہت ہی اچھا ہے اور اس کی ریزلٹ بہت ہی اچھے ہیں